آج جی بہت ہی مزیدار ریسپی ایک ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے بہت آسان بہت سادہ طریقے سے کالے چنے گریوی والے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا اس کو کیسے بنایا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کالے چنوں کی ریسپی جو کہ آج بہت آسان طریقے سے بناوں گی ویسے تو اس کی بہت سارے طریقے ہیں بنانے کے اس کو لیکن آج میں ایک بہت ہی سادہ سے اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کو کیسے بناتے ہیں بہت سارے لوگ بناتے ہوں گے لیکن جن جن کو نہیں آتا وہ سمجھ لیں گے تو اس کے لیے کالے چنے جو ہیں وہ میں نے تقریباً تین چال گھنٹے پہلے بھیگو دیے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کئی جگہ سے اس کا چھلکا ہوتار بھی گیا ہے وہ اچھے طریقے سے بھیگ گیا ہے تھوڑے سے پھول گیا ہے تو پانی ان کا پھینکنا نہیں ہے آپ نے اتنا اسی پانی میں ہم ڈالے لیا ہے دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر ہیں چھلکا ہوتار لیا ہے اور اس کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے ایک عدد بڑی سائز ہم نے ہاں میں �باً لیا ہے ایک گٹھی جو ہے وہ ہم نے لیسن کی چھل لیا ہے اور ہم نے کوٹ کے نہیں ڈالا ایسے ہی جائے گا یہ اور ایک چائے کا چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے نمک لیا ہے حسبے ذائقہ آپ لے سکتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ آدھی چائے کی چمچ زیرہ لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ میں نے پیسا ہوا گرم سالہ لیا ہے یہ بعد میں بھی ڈالیں گے ہم آدھی چائے کی چمچ ہلدی ہے اور آدھی چائے کی چمچ اجوائن لی ہے یہ تمام اس میں شامل کر دیں گے چیزیں لیسن پیاز اور ٹیماتر بسم اللہ الرحیم یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ جو مسالہ جات ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اب ہم ککر کو بند کر دیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ کالے چنے جو ہیں وہ کافی ٹائم لیتے ہیں گلنے میں بھیجے ہوئے ہوں اچھی طرح گلنے کے لیے جو ہے وہ یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے تو ہم ککر کو بند کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک گھنٹہ پندرہ یا بیس منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے پھر میں آپ سے ملتے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ چلنے کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے چنے اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم اس میں دو کھانے کے چمچے دہی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دہی ڈالنے کے بعد اس کو کچھ دیکھ بھون لیا ہے اب ہم اس میں تقریباً آد پاؤ کے قریب جو ہے وہ شامل کر دیں گے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس میں گریوی کے لیے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ اس کی گریوی بن جائے کیونکہ یہ ہم نے بلکل کشک نہیں رکھنے کشک چنوں کی جو ہے وہ میں آپ کو ریسپی بعد میں دوں گی میں چنوں کی ہی دو تین ریسپیز ڈالوں گی جو کہ پروفیشنل چنے ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ جلد آپ کے لیے بناوں گی تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا دم لگاتے ہیں الحمدللہ جی بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ بہت سادہ طریقے کے ساتھ ہمارے گریوی والے کالے چنے تیار ہو چکے ہیں جو کہ نہایت ہی مزے دار ہیں آپ ایک دفعہ بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور یقینا پسند آئے گی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کیسی لگی ریسپیز اور انتظار کروں گے آپ کے کمنٹس کا